سبسکرائب کیجئے اردو فرال کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں نیٹس ویڈیوز کیجئے اسلام علیکم دوستو اردو فرال میں آپ سب کو پشام دے دی دوستو ہیرنڈ کے رفتار تقریباً نبوے کلومیٹر فری گھنٹہ ہوتی ہے جبکہ شیر کی زیادہ سے زیادہ رفتار اٹھاون کلومیٹر فری گھنٹہ ہے رفتار میں اتنے بڑے گیپ کے باوجود بھی بیشتر موقعوں پر ہیرنڈ شیر کا شکار ہو جاتا ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں تو دوستو جب بھی شیر کو دیکھ کر جان بچانے کے لئے ہیرنڈ باگتا ہے تو اس کے دل میں پکہ یقین ہوتا ہے کہ شیر نے اسے اب ہرگز نہیں چھوڑنا وہ شیر کے مقابلے میں کمزور اور دادواں ہے اور اس سے بچ کر نہیں نکل سکتا فرنڈز نجات نہ پاسکنے کا یہ خوف اسے ہر لمحے پیچھے مڑ کر یہ دیکھنے کے لئے مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کے اور شیر کے درمیان کتنا فاصلہ باقی ہے اور خوف کی حالت میں یہی سوچ ہرن کے رفتار پر اثر انداز ہوتی ہے بس اسی ہستہ میں شیر قریب آ کر اسے دبوجھ کر اپنا نوالہ بنا لیتا ہے اگر ہرن پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے کی اپنی اس عادت پر قابو پا لے تو کبھی بھی شیر کا شکار نہیں بن پائے گا اور اگر ہرن کو اپنی صلاحیت پر یقین آ جائے کہ اس کی قوت اس کی برک رفتاری میں چھپی ہے بلکل ایسے ہی جیسے شیر کی قوت اس کے حجم اور طاقت کا چھپی ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ شیر سے نجات پا لیا کرے گا فرنڈز بس کچھ ایسی ہی ہم انسانوں کے فطرت بن جاتی ہے کہ ہم ہر لمحے پیچھے مڑ مڑ کر اپنے ماضی کو تکتے اور قرید دے رہتے ہیں جو کچھ اور نہیں بلکہ ہمیں صرف دستا رہتا ہے ہماری امتوں کو پست، طبیعتوں کو مزبل اور روائیوں کو افسردہ کرتا رہتا ہے اور کتنے ہی ایسے پیچھا کرتے ہمارے وہم اور خوف ہیں جو ہمیں ناکامیوں کا نوالہ بناتے رہتے ہیں اور کتنی ہی ہماری ایسی اندرونی مایوسیاں ہیں جو ہم سے زندہ رہنے کا حوصلہ تک چھیندی رہتی ہیں ہم کئی ہلاک نہ ہو جائیں کی سوچ کی وجہ سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے قابل نہیں بنتے اور نہ ہی اپنے صلاحیتوں پر کبھی اعتماد کر پاتے ہیں خوش رہے اور خوشیہ مہنے اللہ حافظ